اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا تھا عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے عمل بڑا سے بڑا ہو چھوٹا سے چھوٹا ہو نیت اگر نیت صاف ہے عمل مقصر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے عمل پہاڑ کے برابر ہے نیت کے اندر کھوٹ ہے پہاڑ کے برابر عمل کی کوئی حقیقت حیثیت رب کے پاس نہیں ہے حدیث وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول بخاری شریف کی حدیث ہے بلکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے رویہ حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کیا فرما رہے تھے کہ اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عملوں کا دار و مدار عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے نیتوں پر ہے امام شافیر رحم اللہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ کیا ہے اس حدیث کے اندر اسلام کا ایک تہائی حصہ چھپا ہوا ہے ایک تہائی حصہ پنہا ہے اور ستر فقہی باب اس حدیث کے ذریعے سے بانے جا سکتے ہیں بہت اہم حدیث ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے کیا مطلب نیک عمل کر رہے ہیں نیت کے اندر خوٹ ہے نیت کے اندر دکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو خبول نہیں فرمائے گا عمل کر رہے ہیں شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں دین کے مطابق عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے تعلق سے جو نیت رہی ہے دل میں جو بات رہی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی دیکھے گا فَمَنْ كَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنِيَا اَوْ إِلَىٰ مُرَعَاتٍ يُسِيبُهَا جس کسی نے حجرت کیا دنیا کمانے کے لئے یا تو پھر حجرت کی کسی عورت سے شادی کرنے کے لئے فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَهَا جَرَعِلَيْهُ اسلام کی راہ میں اسلام کی خاطر حجرت کرنا بہت بڑا ثواب ہے لیکن حجرت کا مقصد دنیا کمانا ہو حجرت کا مقصد عورت سے ملنا ہو عورت سے نکاح کرنا ہو ثواب نہیں ملے گا نیکی نہیں ملے گی جس نیت کے ساتھ حجرت کی ہے وہی انجام ہوگا وہی معاملہ ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں